ایف آئی آر ہے اور یہ تقریباً میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ایف آئی آر ابھی بینکنگ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکی یہ وہ بینک ہے جو عام عوام کو چون عرب رکھا ہے یہ اندازل ہے ایک خطاق کروڑ تو اس طرح تو ہم صفر بھی کلتے رہے ہیں تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گا یعنی کلکولیٹری چاہیے ہوگا اب بابو ڈگر صاحب جی جی غلامت صاحب اگر اس کو ہم دیکھیں کہ نیشنل بینک کے علاوہ جو ہیسکول کی نان پروڈکٹس ایلسیز کھولی ہیں پانس سو چالیس عرب رکھوں کی دیگر بینکوں نے اس کی ایلسیز کھولی ہیں اب وہ تمام ریکارڈ جب چھانوین ہوگی تو پتہ چلے کہ کس حد تک کتنے لوگ ہیں ایک ملزمہ ہے ایچ پی ایل کی نا وہ ملزمہ ہے ان کا نام ریمہ طاہر ہے وہ بڑی اس معاملے میں نیشنل بینک میں وہ کام کرتی تھی سنیر نائب صدر پھر ابھی انہوں نے آج کل پاک ایران سرمایہ کاری کمپنی جوائن کر رکھی ہے اسی طرح سے دو تک ہاں جی انہوں نے سارے دسکت انہوں نے کی ہیں نیشنل بینک میں پہلے تھی وہاں خود وہ یہ سارے کام کر کے تیار کر کے ڈاکومنٹ صدر سے رہین کر کے پھر اگلی کمپنی جوائن کر لی اور وہ وہی کمپنی تھی جس کو وہ ایلسیز کھول کے دے رہی تھی یہ دیکھیں کہ ایسا زبردست کرائیم